ہم نے بہت ہی مزیدار قسم کے پفی سموسے تیار کیے ہیں یہ دیکھیں ان کی لیئرز آپ چیک کریں بہت ہی زبردست ہیں یہ دیکھیں آپ ان کی لیئرز چیک کریں کہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کی فیلنگ ہے اس کی کیسی ہے اور یہ دیکھیں لیئرز چیک کریں آپ ان کی بہت ہی خستہ ہیں یہ اور اتنے خستہ ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی خستہ ہیں یہ کس طرح تیار کیے ہیں کیا کیا چیزیں سامال کیے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور اگر ریسپی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا چلی آئیے تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوشہ خورم ہوں گے آج ایک بہت ہی مزدار ریسپی کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں اور ہم بنا رہے ہیں آج پف سموسے بہت ہی کرسپی پفی سموسے ہم بنائیں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے ایک کپ میدہ لے لیا ہے اور اس میں میں شامل کروں گی آدھی چائے کی چمچ نمک اور یہاں میں نے پانچ کھانے کی چمچ گھی لیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی پفی ہوگا کرسپی ہوگا اس لیے ہم اس میں گھی کی مقدار جو ہے وہ زیادہ شامل کریں گے میں یہ سارا گھی نکال لوں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں میں نے تمام گھیز میں شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم ملاتے ہیں اور اچھے طریقے سے مہیند کرتے ہیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مہیند کرنا ہے یہ دیکھیں یہ تو خود کی پہلے سے ہی مہیند ہونا شروع ہو چکا ہے دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ملا لیا ہے اب ہم تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کی بہت ہی اچھی قسم کی ڈو تیار کرتے ہیں تھوڑی ٹائٹ سی ایک کو تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور ایک اچھی سی ڈو اس کی تیار کر رہی ہے میں آپ کو تیار کر کے دکھاتی ہوں اس کی ڈو اس طریقے سے ہم نے ایک دو بنا لی ہے اس کی اور اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں دھاک کر گیلے کپڑے سے اور ہم اگلی تیار کرتے ہیں اگلی منحلے کے لیے ہم نے دو عدد آلو بڑے سائز کی اوبال کر چھیل کر اس کو اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے اور یہاں ہمارے پاس مثالوں میں جو ہیں ہم نے حسب زائی کا نمک لیا ہے ایک چھائی کا چمچ لے لیا ہے آپ اپنی ضرورت سے مطابق لیں دو چھوٹی میں ایک جوائن لے لی ہے ایک چھائی کی چمچ لازمیچ پاؤڑر ہے آدھی چھائی کی چمچ سے تھوڑا سے کم دیرہ ہے آدھی چھائی کی چمچ پہ ہوا گرم مسالہ ہے تھوڑی سی حلدی لے لی ہے کلر کے لیے ایک چھائی کا چمچ ادھرا میرچ ہے اور ایک چھائی کا چمچ تابت دھنیا جو دھردھڑا کر لیا ہے یہاں میرے دو کھانے کے چمچ جو ہے وہ گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے ہم نے گھی کو بہت زیادہ نہیں ڈالنا اس میں تھوڑا ہی ڈالیں گے گھی گرم ہو جاتا ہے تو ہم اپنے تمام مسالے شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی گھی گرم ہو گیا ہم شامل کرتے ہیں مسالہ جات بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں بلکل تھوڑا سا پانی مسالے جو ہیں وہ جلنا جائیں اور اس کو اچھے ٹھیکے سے تھوڑا سا ایک سے دو لیٹ بھون لیں گے تاکہ مرچیں یا مسالہ جات جو ہیں وہ کچھے رہ جائیں ہمارے دیکھیں خوبصور سا کلر بھی آ جائے گا بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا پسند آئے گی آپ کو ایک سے دو منٹ چلا لیں گے اس کو شامل کرتے ہیں آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے مسالے میں اب یہاں شامل کرتے ہیں ہم کٹا ہوا دھنیا اس کو بھی مکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے ہاں جی ہماری جو ہے وہ یہ آلو کی بجیا ہے وہ تیار ہوگی ہے فلیم ہم آف کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں اگلی تیاری کی طرف اس کو ہم نے رکھ دیا ہے جی ایک پلیٹ میں ٹھنڈا ہونے کے لیے اور یہاں ہم نے لیے ہیں دو کھانے کے چمچ گھی اور اس کو ہم اچھے طریقے سے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پھینٹیں گے تاکہ یہ بہت ہی اچھا سا فلافی سی ایک کریم بن جائے آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے تقریباً دو سے تین منٹ پھینٹا ہے اور یہ دیکھیں اس کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے اور یہ کچھ پھول سا بھی گیا ہے اور اب ہم چار کھانے کے چمچ جو میں نے میدہ لے لیا ہے وہ اس میں ایک ایک کر کے شامل کریں گے اور اس کو پھینٹ دے جائیں گے اس کا ایک بہت ہی اچھا سا پیسٹ بنانا ہے ہم نے ٹھیک ہے اسی طریقے سے تمام میدہ اس میں شامل کریں گے اور اس کا بہت ہی اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے دیکھیں جی ہم نے دو چمچ گھی اور چار چمچ میدے کی مدد سے اس طرح کا پیسٹ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اب یہاں ہمارے پاس جو میدہ جو ہم نے ڈو بنائی تھی اس کو دیکھتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو چھوڑے ہوئے اور اب ہم اس کی نو لوئیاں تیار کرتے ہیں دیکھیں جی ہم نے اس طریقے سے نو پیڑے ایک سائز کے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کی باریک پتلی سی روٹیاں بھیلیں گے اس سے پہلے ہم ایک پلیٹ تیار کرتے ہیں ایک پلیٹ ہم نے لے لی ہے اس میں ہم میدہ چھڑک دیں گے اس طریقے سے اس کو میدہ چھڑک کے ہم ایک پلیٹ تیار کر لیں گے اور اب ہم ان پیڑوں سے باریک سی روٹی بھیلیں گے باریک باریک روٹی بھیلیں گے تھوڑا تھوڑا خشکا تھوڑا تھوڑا میدہ لگا کر ہم باریک روٹیاں بھیلیں گے اس کی بہت ہی باریک روٹی جو ہے ہم نے تیار کر لی ہے اس کی اور اب ہم اس کو پلیٹ پر اس طرح رکھ دیں گے اور اس کے اوپر دوبارہ سے میدہ چھڑک دیں گے تاکہ اگلی جب ہم اس کے اوپر روٹی رکھیں تو یہ آپس میں چھپک نہ جائیں اور ارام سے اٹھا لیں جائیں ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ہم میدہ جو ہے وہ لگا دیں گے ہر طرف اور ہم اب اپنی اگلی روٹی جو ہے وہ بیلتے ہیں ہم نے اپنی اگلی روٹی بھی بیل لی ہے بہت ہی باریک اور اب ہم اس کو اپنی جو پہلی والی روٹی ہے اس کے اوپر رکھ رہے ہیں اور یہ تقریباً اسی سائز کی ہے اور آپ کو اسی سائز میں کرنا ہے اب ہم اس کے اوپر دوبارہ سے میدہ چھڑک دیں گے تاکہ اگلی روٹی رکھنے کے لیے جب ہم یہاں آئیں تو پھر یہ ہماری روٹی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں اسی طرح ہم تمام روٹیاں بیل لیں گے میدہ چھڑک کر اس کو رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہم نے تمام نو کی نو روٹیاں جو ہیں اس طریقے سے میدہ چھڑک چھڑک کر یہ دیکھیں اور اب ہم یہاں پر جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اب ہم اس سے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں روٹی اٹھا کر ہم نے یہاں رکھ دی ہے اور اب یہ جو پیسٹ ہے ہمارے پاس اس کو ہم اس کے اوپر اس طریقے سے بہت اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے تمام روٹی کے اوپر ہم اس پیسٹ کو لگا دیں گے اچھے طریقے سے ہر جگہ لگائیں گے ہر جگہ لگائیں گے کوئی بھی جگہ اس کی ہم خالی نہیں چھوڑیں گے بلکل لیپ کر دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر دوسری روٹی رکھتے ہیں اس کے اوپر ہم نے دوسری روٹی بھی پھیلا دی ہے اور اب ہم اس کے اوپر بھی یہی پیسٹ دوبارہ سے اسی طریقے سے پھیلائیں گے ہر جگہ پر اچھے طریقے سے لگائیں گے پیسٹ بے شک آپ ہاتھ سے لگا لیں چمچ سے لگا لیں لیکن پیسٹ کو بہت ہی اچھے طریقے سے لگانا ہے اور اس کے اوپر ہم اگلی روٹی رکھتے ہیں روٹیوں پہ ہم نے پیسٹ لگا لیا ہے اور آخری روٹی کے اوپر بھی لگا لیا ہے اس کو تھوڑا سا اس طرح تھپا کر تھوڑا سا چھوڑا کریں گے اور پھر اس کو ٹائٹ سی ڈو بنانا شروع کریں گے اس طریقے سے رول کرتے جائیں گے اور ایک ٹائٹ سی ہم رول بنائیں گے اس طریقے سے اور اس کو تھوڑا سا اس طرح بیل بیل کر اور ٹائٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا لمبا کریں گے ایک لمبا سا رول ہم نے تیار کر لیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح درمیان میں سے کٹیں گے اس طریقے سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کے دو پارٹ کر لیا ہے اور ہر پارٹ کی ہم دوبارہ سے نو نو ہسے کر لیں گے آٹ ہوئے ہیں اس کے کوئی بات نہیں آٹ ہو گئے ہیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بھی ہم اسی طرح کر لیں گے اس کی بھی ہم نے آٹ کر لیا ہے ڈال کر ہم اس کو دوبارہ سے بیلیں گے اور جو اس کا کٹنگ والا حصہ ہے اس کو ہم اس طریقے سے نیچے رکھیں گے اس طریقے سے رکھنے کے بعد ہم اس کو بیل لیتے ہیں ہم نے دو حصے جو ہیں وہ بیل لیے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو فیلنگ ہماری ہم نے تیار کی تھی اس فیلنگ سے جتنا آپ نے اس میں رکھنا ہے مناسب سائز میں ہم اس کو درمیان میں رکھیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہم نے درمیان میں رکھ دیا اور اب ہم تھوڑا سا اور ڈالتے ہیں اور اب ہم یہاں پانی لگائیں گے چاروں طرف چاروں کناروں پر ہم پانی لگا لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ یہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے چپک جائیں یہاں ہم نے پانی لگا دیا ہے ہر طرف بہت اچھا سا پانی لگائیے گا اور یہاں پر ہم یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ چپکا دیں گے رکھ دیں گے رام سے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے دبا دیں کنارے ٹھیک ہے یہ ہمارا پاکٹ سموسہ جو ہے بہت ہی پافی قسم کا پاکٹ سموسہ تیار ہو رہا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے ایکسٹرا کنارے جو ہیں وہ کار دینے ہیں تاکہ اس کی ایک پیاری سی شیپ آ جائے ایک لوک آ جائے اس کی اچھی سی یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے یہ کار دینے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور ہم اس کو اس طرح تیار کر کر کے سارے جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ ایک بلیٹ میں رکھتے جائیں گے لیچے ہم میدہ بچھا لیں گے تھوڑا سا دیکھیں جی تمام پف سموسے جو ہیں وہ ہم نے تیار کر لیا ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ہم نے گھی رکھ دیا ہے گھرم ہونے کے لئے کڑاہی میں یہ گھرم ہوتا ہے تو ہم فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہو گیا ہے میڈیم گھرم اور اب ہم اس میں فرائے کرنا شروع کرتے ہیں پف سموسے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے اس میں بہت سانی آ جائیں آپ اتنے اس میں ڈال دیں یہ پاکٹ سموسے جو ہیں وہ بہت ہی خستہ ہوں گے بہت ہی مزے دار ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو کلر پسند ہو آپ اس کلر میں اس کو فرائے کر کے نکال لیں اگر آپ کو لائٹ پسند ہے تو آپ بس اس کو ہلکا سا سنیری کر کے ازار لیں اور اگر آپ کو زیادہ کلر ڈارک پسند ہے تو آپ اس کو پھر تھوڑا سا ڈارک کر لیں تو میڈیم رکھئے گا فریم کو تاکہ یہ بہت ہی آستہ آستہ سا پکیں اور یہ خستہ ہو جائیں خستہ تو یہ ویسے ہی بہت ہوں گے ان کو فرائے کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کتنے خستہ لگ رہے ہیں ابھی سے ان کی لیئرز آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کی لیئرز آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ اتنے خستہ ہیں کہ یہ ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹیں گے ان کو آپ اُلڑتے پلڑتے رہیں ایک ہی سائیڈ پر مت رکھیں تاکہ یہ جو ہیں دونوں سائیڈوں سے ایک جیسے ہو جائیں اور ایک سائیڈ سے جلنا جائیں ایک ہی سائیڈ پر رکھنے سے جو ہے ان کا کلر بھی خراب ہو سکتا ہے تو میڈیم فریم پر آپ نے کرنا ہے اس کو بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا تاکہ یہ اندر تک پک جائیں اچھے طریقے سے بہت ہی مزیدار بہت ہی خستہ یہ آپ کے سموسے ریسپی ہے یہ پف سموسے پاکٹ سموسے جو بھی آپ کہنا چاہیں جو نام آپ دینا چاہیں لیکن ہوں گے یہ بہت ہی مزیدار کھاکے آپ ضرور تاریف کریں گے سموسہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے جی اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں ہی کو اچھے طریقے سے نچوڑیں اور اس کو ہم نکالتے ہیں بہت ہی مزیدار ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ اس کی لیئرز چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی لیئرز دیکھیں آپ یہ دیکھیں اب میں باقی بھی فرائی کرتی ہوں تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم فریم آپ نے لوہ ہی رکھنا ہے تمام جو ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں اور اب یہ ہمارے پاس جو بچے تھے جو ہم نے کٹنگ کی تھی اس کو بھی ہم جو ہیں وہ اس طرح فرائی کر لیتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سے ہمارے نمک پارے سٹائل میں تیار ہو جائیں گے اور بہت ہی خستہ ہوں گے یہ بھی سارے پوچھیں گے کہ کس طرح بنائیں گے کسی بھی شیپ میں ڈال دیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بلکل لمبا لمبا اٹھا کے ڈالنا ہے یہ ہر شیپ میں جو ہیں وہ اچھے لگیں گے بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فریم جو ہے وہ آپ کا میڈیوم ہونا چاہیے بہت کم پر یا بہت ہائی پر یہ چیز نہیں بنے گی خراب ہو جائے گی اس کا خستہ بن جو آپ نے بنانا ہے تو آپ نے میڈیوم کو نارمل سے بھی کم رکھنا ہے لو پر رکھنا ہے یعنی کہ میڈیوم سے تھوڑا سا لو پر رکھنا ہے دیکھیں جی ہمارے پفی سموزیں جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں آپ ان کی لیئرز چیک کریں یہ دیکھیں یہ اتنا خستہ ہے کہ ہاتھ لگانے سے بھی یہ ٹوٹ سکتے ہیں لیکن یہ اتنا نازک نہیں ہے میں آپ کو ڈرا نہیں رہی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی لیئرز چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خستہ ہے بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے ضرور بنائیے اس کے ساتھ ہی جو ہماری کٹنگ تھی وہ دیکھیں کتنی زبردست تیار ہوئی ہے یہ نمک پارے بن گئے ہیں اور یہ بھی بہت خستہ ہیں اب یہ گرم ہے لیکن میں آپ کو یہ دیکھیں کس طریقے سے ٹوٹ گئے ہیں اتنے خستہ ہیں یہ آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا اور اب میں آپ کو ایک جو ہے وہ میں کٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی زبردست بنیا ہے ہمارے سموسے یہ دیکھیں بسم اللہ الرمان رہی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا خستہ بن دیکھیں اور یہ دیکھیں فلنگ اس کی چیک کریں یہ دیکھیں تو اسی طریقے سے بنائیں ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو یونیک ویڈیو اچھی ویڈیو اور سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو بل جائیں اور اگر ریسپی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے